نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ کریم اما بات آج بروز سومبار با تاریخ دو دسمبر ہم جامعہ امینیہ رزویہ فیصل آباد میں علامہ سعید احمد اصح صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہماری حاضری کا مقصد تھا کہ جو ہمارے کلپس وغیرہ مناظرہ کے متعلق چر رہے ہیں اس کو حتمی شکل دینا اور شرائط جگہ بغیرہ کا حتمی تائین کرنا اس غرض سے ہم یہاں جامعہ امینیہ رزویہ میں حاضر ہوئے حضرت سے ملاقات ہوئی اور حضرت کی طویل گفتگو جس سے ہم نے جو سمجھا تھا جو چیزیں ہمارے ذہن میں تھیں جہاں اس گفتگو میں حضرت نے جس انداز میں گفتگو فرمائی تو اس کو اس کے برعکس پہیا سب سے زیادہ زور اس بات پہ رہا کہ آج اتحاد امت کی ضرورت ہے اور یہ بات پہلے کلپوں میں بھی آئی میں نے بھی اس کی تائید کی تھی تو ان مسائل سے پہلے بنیادی استلاحات شرک بدت کے مفاہیم کا تائین معانی کا تائین اور آپس کے اختلافات کی حتمی تنقیات کہ کس حد تک کیا اختلاف ہے آپس کی فہام و تفہیم سے ان مسائل کو حل کیا جائے حضرت کا یہ درد تھا اور ہم حضرت کی اس درد کی قدر کرتے ہیں اور خود بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر پیار و محبت سے مسائل کو حل کیا جائے اور افہام و تفہیم کے ذریعے جو مسائل ہیں ان کی تنقی کی جائے کہ مسئلہ کی نوعیت کیا ہے شرک کیا ہے کفر کیا ہے بدت کیا ہے گستاخی کیا ہے بیعدبی کیا ہے جب تک یہ چیزیں متعین نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی اس وقت مقابل ہو اس چیز کو چھوڑ دیا جائے اور کتاب و سنت پہ قائم رہنا اسی میں سلامتی ہے تو اس لحاظ سے پانچ تاریخ کا مناظرہ وہ بامی فریقین کہ اس بات کے ملہوز رکھتے ہوئے وہ نہیں ہوگا اور افہام و تفہیم کا جو وقت مقرر ہوگا اس پہ آپ انشاءاللہ آپس میں بیٹھ کے تمام مسائل پر یہ افہام و تفہیم بھی ہوگا عبارات اکابر پر بھی افہام و تفہیم بغیرہ ہوگا انشاءاللہ العظیم یہ جو پانچ دسمبر کا مناظرہ ہے اس کی منسوخی فریقین کی بام رضا مندی سے ہوئی ہے اس لیے اس سے کوئی فریق فتح شکست کا عنوان نہ دے باخر دعوان الحمدللل نحمد و نسلی و نسلی و نسلیم علی رسول کریم عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ امَّا بَالُ فَأَعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ آج بھی حمدللہ جمعیتِ اشاعتُ التوحید والسنہ کے مرکزی رہنماء علامہ خضرحیات بھکر وی اپنے ساتھیوں سمیت میرے ہاں تشریف لائے میں ان کے آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ وہ تشریف لے آئے باہمیں گفتگو ہوئی میں نے اپنا درد ان کے سامنے رکھا میں نے کہا یار کیا مسئیبت ہے اس وقت الہاد پوری قوت سے دندناتا ہوا پاکستانی نوجوانوں کو ورغرانے کے لئے آ رہا ہے قادیانیوں کو بھی پوری سرپرستی حاصل ہے وہ بھی دندنا رہے ہیں اور پھر ہمارے اندر یعنی ہم اہل سنت و جماعت کے اپنے اندر رفض بڑی تیزی کے ساتھ سرائت کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ لڑوں میں ان سے ملہدوں کا مقابلہ کروں قادیانیوں کا مقابلہ کروں رفضیوں کا مقابلہ کروں لیکن قسمت کو منظور نہیں ہے کہ میں ادھر توجہ دے سکوں آپ حضرات کی خدمت کرنی پڑتی ہے تو بطور تفنن تباہ میں نے کہا تو آخرین انہوں نے پوچھا اس کا حل کیا ہے ہم بھی اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا ہم دو سمتوں میں کام کریں گے ایک تو ٹارگٹ بنائیں گے الہاد کو قادیانیوں کو اور رفضیوں کو اور دوسرا جو آپس کے مسائل ہیں یہ جھگڑے بنیادی طور پر تین طریقے سے ہیں تین طرح کے ہیں یہ ایک یہ ہے کہ دو الزام لگتے ہیں ہم پر شرک والا بدت والا اور تیسرا الزام ہے متنازہ عبارات کا تو ہم یوں کرتے ہیں آپس میں مل کر بیٹھ کر بڑے پیار اور محبت سے سب سے پہلے شرک کی ایک متفق دیفینیشن کر لیں گے تعریف کر لیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کا کام ہوگا اشاعت التوحید و سننہ والوں کا کہ اس تعریف کی روشنی میں ہمیں ہمارا شرک بتانا اگر واقع ہمارے اندر شرک ہوا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں گے قوم سے معافی مانگیں گے کہ ہم آپ کو غلط بتاتے رہے اور پھر آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گے بھئی اشاعت التوحید و سننہ والوں کی میربانی سے ہمیں ہماری غلطی پر آگاہی ہوئی لیکن اگر پورا ٹل لگانے کے باوجود ہمارا شرک نہ نکلا ہم مسلمان اور معاہد ثابت ہوئے تو یہی تین کام آپ کو بھی کرنے ہوں گے کیونکہ جب تک کھل لم کھلا مسئلہ واضح نہ کیا جائے عوام پر بھی واضح نہیں ہوتا پھر آپ کو بھی یہی تین کام کرنے پڑیں گے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی پڑے گی یا اللہ ہم معاہدوں کو مسلمانوں کو ہم خامخہ مشرک کہتے رہے ہم سے بھی معافی مانگنی پڑے گی اور عوام سے بھی معافی مانگنی پڑے گی کہ ہم آپ کو غلط کہتے رہے جب شرک والے مسائل سارے تیہ ہو جائیں گے تو پھر بیدت کی طرف آ جائیں گے جب بیدت والے مسائل حل ہو جائیں گے پھر عبارات کی طرف آ جائیں گے کہ بالفرد اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسے کر لیں کہ یہ جو مسائل اختلافیاں ہیں مثلاً مسئلہ علم غیب ہے یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم یہ تیہ کر لیں کہ یہاں تک ماننا یہ ضروری ہے اور اس سے آگے اشاعت التحید والسنو والا کا نظریہ ایک ہے ہمارا اہل سنت و جماعت ہم اہل سنت و جماعت ہی کہلوانا پسند کرتے ہیں لیکن لوگ ہمیں بریل بھی کہہ دیتے ہیں تو یہاں بریلی والوں کا نظریہ الگ ہے جو متفقات ہیں قوم کے سامنے وہ متفقات پیش کر دیے جائیں تو یہ ہمارا آپس کے اندر تیہ ہوا ہے میں قوم سے بھی دعا کی اپیل کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے دین نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ پر چلتے ہوئے ہر قسم کے کفر اور الہاد کا مقابلہ کرنے کی توفیق تا فرمائے اور یہ جو ہمارے آپس کے اندر جھگڑے ہیں اللہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ جھگڑے بھی کتاب و سنت کی روشنی کے اندر حل ہو جائیں یہ پانچ دسمبر کا مناظرہ یہ باہمی مشاورت سے امت کے وسیع تر اتحاد کے پیش نظر اس کو کینسل کیا گیا ہے اب مناظرہ نہیں ہوگا بلکہ امت کے وسیع تر وفاد میں یہ جتنے مسائل ہیں شرک و بیدت والے ان کو الحمدللہ قرآن و سنت کی روشنی میں تہلیے گئے میں ایک بار پھر آنے والے مہمانوں کا جو مولانا خضرحیات کی قیادت میں یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا اسم گرامی مفتی تارک عزیز صاحب سید زبیر شاہ صاحب عبدالجبار صاحب راشد محمود صاحب مفتی محمد عثمان بنا میں یار من پنجھر فست اگر یک دور کنی تاہشت مانن تو میں ان حضرات کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور جو میرے ساتھ تشریف فرما ہیں یہ میرے بیٹے ہیں محمد زیشان صعید ان کے ساتھ ہیں یہ مولانا عبد المقیت امینی محمد کاشف امینی یہ مفتی محمد جمیر رضا تاری مولانا غلام حسین گل حافظ علی محمد صاحب وہ میرے بڑے سابزادیں ہیں حافظ محمد عشرف صعید اور کون ہے جی اب ادھر سے شروع ہو جائیے یہ جنہیں تانہ دیا گیا تھا محلوق اللہیہ یہ مفتی وحید اخدر مفتی وحید اخدر گجر کاری محمد تاریخ صاحب امینی مناظر اسلام مولانا غلام مصطفی شاکر کاری کامران علی اسحد سابزادہ محمد ابو بکر اکرم مولانا حافظ محمد صاجد صاحب سابزادہ محمد خلیل الرحمن صاحب یہ بھتینی ہیں میرے سابزادہ محمد حزیفہ اشرف مناظر اسلام یہ بھی محلوق اللہیہ ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہر طرح کا نگینہ موجود ہے ہر طرح کے بندے کے ساتھ بات کرنے میں انشاءاللہ داڑی رکھ کر انہوں نے کسی پر احسان نہیں کرنا سرکار کوئی خوش کرنا ہے سابزادہ محمد حزیفہ اشرف اور پیچھے کون ہے یہ محمد اسامہ اشرف صاحب علامہ محمد عبد المجید صاحب جی استاد مولانا مفتی محمد ابو بکر صاحب اشرفی سیالوی مولانا محمد ابراہیم صاحب حافظ واسط صاحب ماشاءاللہ جی حافظ واسط صاحب میں تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی برکتیں رحمت نظی شاکر صاحب کا نام پہلے لے لیا تھا پھر لے لیتا ہوں بندہ بھی لہیتے چھوٹا جائے لیکن ڈبل کم کرتا ہے مولانا مناظرے السلام مولانا غلام مصطفیٰ شاکر